بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں خوش باش ہوں خوشحال زندگی گزار رہے ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مصر چاول مصر چاول ایک بہت ہی فیمز اور بہت زیادہ کھائے جانے والی ریسیپی ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی ہم لوگ بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں مصر چاول جیسے دال چاول بنتے ہیں ویسے ہی مصر چاول بھی ایک ریسیپی ہے جسے ہم وائلڈ رائس کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اس کو بنانا کس طریقے سے ہے اس کو ہم آج ہانڈی میں بنا رہے ہیں مٹی کی ہانڈی لیں گے اس کے اندر ہم نے اس میں ڈال لے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے لیے ہیں مصر ہے آدھا کلو ان کو آدھا گھنٹے کے لئے کم از کام آپ لوگوں نے اس کو سوک کر دینا ہے بھگو دینا ہے ان کو تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور اس کے اندر جہاں سب سے اس کا انگریرینٹ ہے وہ ہے کیوڑا کیوڑا جائے گا رائس کے اندر اور اس کے ساتھ انگریرینٹس ہیں ریل چلی گرین چلی زیرا ہے کلونجی اور لسنا درک کا پیسٹ بنایا ہوا ہے میں نے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے ہاں کپ آئل ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا اس کے اندر پیاز جو میں نے کٹے تھے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو لے کر ہم اس کے اندر ڈالیں گے فلیم ہم نے اپنا میڈیم ہی رکھنا ہے دو سے تین منٹ جب پیاز ہمارے طرح سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے اندر یہ ٹمارٹر اور یہ ایک سبز میرچ کٹی ہوئی تھی اس کو ڈال دینا ہے اسے بھی ہم نے ایک دو میرچ کے لئے کم از کم ہی اس کو ہم نے پکانا تھا کہ ہمارے ٹمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے ٹمارٹر اب سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ جو سارے مسائلے ہیں وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر کلانچی میں ڈال رہی ہوں بلکہ میں اپنے سارے کھانوں کے اندر ہر چیز میں کلانچی ایڈ کرتی ہوں اب اسے ضرور اپنے کھانوں کا حصہ بنائیں یہ بہت ہی زبردست ہے ہماری صحت کے لئے بہت ہی اس کے فادیت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کلانچی کے اندر جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے تو میں اس کو اپنے کھانے کا حصہ بناتی ہوں ایڈ کے میں اس کو اس میں بھی ڈالتی ہوں آملیٹ میں بھی ڈالتی ہوں اس کے بعد ہم نے یہ لئے تھے چاول پوائل کر رہے ہیں چاولوں کے لئے ہم نے 1 کےجی جو پانی چاول ہے اس کے اندر ہم نے ایک کب جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے دو لیٹر اگر ایک کلو چاول ہے تو اس میں اسے ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ چاول کا پانی سوک جائے گا تو اسے ہم نے دم پر لگا دیا تھا اس کا تو بہت ایزی میتھڈ ہے ہر کو اسے بنانا جانتا ہے اس کے بعد اس کنڈیشن پر آئے گے تو اس کو ہم نے اچھے سے گھوڑ لینا ہے تاکہ بلکل اچھے سے میکس ہو جائے اس کو گھوڑنے سے اچھے سے گھوڑ لینا ہے یہ دیکھیں کتنی تھیک گریوی بن گے اس کے بعد ہم اس کے بھکار بنائیں گے بھکار کے لیے ہم نے 2-3 جوگے جو ہیں لسن کے اس کو بریق چاپ کر لیا کٹ کر لیا اس کو تھوڑا سے بلکل لو فلیم پہ ہم براؤن کریں گے جب یہ تھوڑا براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون کے قریب زیرہ کر دیں گے اور اس کو بنائیں گے اس کے بعد رکھتے گے اس کو اکسائیڈ پر اور ہم چاول ڈیش آؤٹ کریں گے جو ہم نے بوائل کیے تھے اس کے بعد ہمارے مصر دیکھیں کتنے زبدوس اور ٹھیک کسے گھلے گھلے سنے چاہیے جب تک یہ گھلے نہ ہو اچھے نہیں لگتے کہ ساری چیزیں پیاس مار ہر چیز علیدہ علیدہ سے نظر ہوا اچھی لگتی اس کو بھی ہم ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں اس کو سر کر رہے ہیں ساتھ دھنیا ڈال دیں گے دو سبز میرچ گانیشن کے لئے بری کٹی ہوئی سبز میرچ ہیں وہ ڈال لیا اس کے بعد اس کے اوپر سے ہی اوائل اتار لیا تھا جو ہم نے ڈال لیا تھا کیونکہ اس کو جب ہم پکاتے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے تو اس کا آئل اندر اندر ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی لوگ کے لئے جو میں نے مصر کے اندر سے ہی جو آئل نکال تھا اس کے بعد یہ جو ہم نے لسنہ کا جو بنائی تھا بھگار اور زیرے کا وہ اس کے پر ہم گانش کریں گے اس کو ڈال لیں اس کے اوپر اوکے یہ تھی میری آج کی جو اچھے لگی ہے تو